موسیقی موسیقی نوشکی میں ہلکہ پی پی چونتیس سبائی اسمبلی کی نشیس پر 32 امیدوار الیکشن لڑ رہے ہیں سیاسی جماعت اور ازاد امیدواروں کے دنمیان کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے مزید دیکھتے ہیں ابراہیم بلوچ کی اس ریپورٹ میں بلوچستان کی زلہ نوشکی میں حلقہ پیپی چونتیس کی نشیست پر مختلف سیاسی جماعتوں اور ازاد حیثیت سے بتیس امیدوار الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں بلوچستان نیشل پارٹی نے بابو میر محمد رہیم مینگل جمعیت علماء اسلام نے حاجی میر غلام دستگیر بادینی مسلم لیگنون نے سردار فتح محمد حسنی کو نامزد کر دیا حافظ مطیو رحمان مینگل جماعت اسلامی فاروق بلوچ نیشل پارٹی مفتی فیداؤ رحمان جیو آئی نظریاتی عبد الرحمان لانگو بلوچستان امامی پارٹی کی جانب سے میدان میں اترے ہیں میر اورنگزیب جمال الدینی سردار اورنگزیب رخشانی خاتون امیدوار میمونہ رہیم پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے کے خواہش مند ہے بین پی سے منحریف حاجی میر وزیر خان مینگل اور نظیر پلوچ آزاد حسیت سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں جیو آئی کے منحریف رہنما میر زہور بادینی بھی آزاد حسیت سے الیکشن کے امیدوار ہیں امین اللہ مینگل میر افضل خان مینگل سناؤلہ بادینی حاجی اتاولہ بادینی احمد یار سمالانی میر پسند خان ماندائی شہریار جمال الدینی میر جنیت خان مینگل بطور آزاد امیدوار قسمت ازمائی کر رہے ہیں ہارٹھ فروری کے الیکشن انتہائی دلچسپ مگر مقابلہ سخت ہوگا انتخابی جوڑ توڑ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے امیدوار انتخابی تفاتر بھی کھول رہے ہیں جہاں ووٹروں کی چائے سے توازو کی جاتی ہے الیکشن کمیشن اور نگران حکومت کی جانی سے الیکشن کی تریاریاں اروج پر ہیں پولنگ سٹاف کی ٹریننگ بھی جاری ہے سال بدل گیا پر عوام کا حال نہ بدل سکا روزمرہ اشیاء خردنوش کی قیمتوں میں کمی نہ آسکی سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں سمیت سکن کی قیمت بھی آسمان پر عوام مشکلات کا شکار خشاب سے بتا رہے ہیں ہمارے بیورو چیف حامد نواز اپنی اس ریپورٹ میں سال بدل گیا پر عوام کا حال نہ بدل سکا روزمرہ اشیاء خردنوش کی قیمتوں میں کمی نہ آسکی سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں سمیت چکن کی قیمت بھی آسمان پر پہنچ گئی عوام مسلسل مشکلات کا شکار ہے سال دوہزار چوبیس کے آغاز پاری نجیز منافع خوری تجارت پیشہ تبکہ نے اشیاء خردنوش کی قیمتوں میں خود سختہ اضافہ کر کے عوام کا جینہ محال کر دیا آلو پیاز ٹماتر پالک جبکہ کنو کیلہ مالٹا سمیت ان تمام اشیاء کی قیمتوں میں بھی بے پناہ اضافہ دیکھنے میں آیا جبکہ چکن کی قیمتوں میں آسمان تک پہنچ چکی ہیں زلی انتظامیہ کی جانب سے اس مہنگائی پر کابو پانے کے لیے کوئی خاطرخواہ انتظام نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے نجیز منافع خوری کا سلسلہ اپنے این اروج پر ہے اور پرائس کنٹرول مجسریٹ خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہیں جبکہ دکاندار اضافرات نے مختلف ریٹس مقرر کر رکھے ہیں جن کو چیک کرنے والے لمبی تان کر سو چکے ہیں جبکہ مارکیٹ کمیٹی سے جاری ڈیلی ریٹ لسٹ کی برعکس منافع خوری اپنے اروج پر پہنچ چکی ہے سرگودہ کے حلقہ این اے چراسی سے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے امیدوار محمد اکمل جسپال اور امیدوار پی پی ستاسی رائے منیر احمد کھرل کے کاغذات نامزدگی منظور ہونے کے بعد انہوں نے اپنے اپنے حلقے میں کمپین کا آغاز کر دیا مزید تفصیلہ جانتے ہیں حافظ یاسین گل کی اس ریپورٹ میں حلقہ این اے چراسی سے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے امیدوار محمد اکمل جسپال نے الیکشن کمپین کا سلسلہ شروع کر دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ اس مشن کے ساتھ حلقہ این اے چراسی سے الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے کہ عوام کے بڑھتے ہوئے مسائل کو نیک نیتی سے حل کروں گا کیونکہ عوام دوسری پارٹیوں سے ملیوز ہو چکے ہیں اور پاکستان مرکزی مسلم لیگ عوام کی امانگوں کا مرکز بن چکی ہے تو الحمدللہ ہم نے اس طفح کوشش کی کہ زلہ سرگودہ کا بیٹا آپ کا بھائی محمد اکمل جسپال میدان میں اترا ہوں مرکزی مسلم لیگ این اے چراسی سے تو میں بھائیوں سے امید کرتا ہوں بھائی دوسری جماعتوں سے اکتا چکے ہیں ان کا منشور دیکھ لیا ہے کہ ان کا منشور صرف پاکستان کو لوٹنا تھا ان کے وسائل پر قابض ہونا تھا تو الحمدللہ انشاءاللہ تعالی ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعاوں سے اگر آپ نے ہمیں کامیاب کیا تو انشاءاللہ تعالی ہم اس ملک کی تقدیر بدلیں گے اور یہ جو مسائل ہیں جو ناسور ہو چکے ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ کبھی حل ہونے والے نہیں ہیں انشاءاللہ تعالی ہم ان مسائل کو جلدی ختم کرنے کی کوشش کریں گے امیدوار پی پی ستتر رائے منیر احمد کھرل نے سرگودہ کے نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا اور نوجوانوں کو ترقی کی جانب گمزن کرنا ہے اور ہم سب سرگودہ کی دھرتی کے بیٹے ہیں اور اپنے بھائیوں کو اپنی بہنوں کو اپنی ماں کو یہ میسید دینا چاہتے ہیں کہ آپ نے ستر سال پجتر سال ان لوگوں کو عزمائیا ہے آپ ایک دعا ہمیں بھی عزمائے کے دیکھیں ہم سیاست میں آنے سے پہلے آپ جانتے ہیں سرگودہ کے اندر چودہ بڑے دسترخان لگا رہے ہیں جہاں روزانہ چار سے پانچ ہزار بندہ روزانہ فری روٹی کھاتا ہے تو یہ فری کھانا اور اسی طرح جتنے باقی خدمت کے کام ہم اس معاشرے میں کر رہے ہیں وہ تو سیاست سے یعنی آج ہم کھڑے ہونے سے پہلے ہی کام کر رہے ہیں محمد اکمل جسپال اور رائے منیر احمد خرد کا کہنا تھا کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ ہی وہ واحد جماعت ہے جس سرگودہ کے شہریوں کو مسائل کی دلدل سے نکالے گی خبر شامل کرتے ہیں سرگودہ سے جہاں سپیشل پرانچ بھرتی پہلے مرحلے میں دوڑ کا امتحان لیا گیا دوڑ میں دوہزار سے زائد امیدوار نے دوڑ میں حصہ لیا آرپیو شاری کمال صدیقی خود نکرانی کی اس موقع پر سکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ایمرجنسی میڈیکل سرویسز کی سہولت بھی موجود اس موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے آرپیو سرگودہ شاری کمال صدیقی نے کہا کہ امیریک کو ہر صورت میں یقینی بنایا جائے گا اس لیے تمام مرحلے کی ویڈیو ریکارڈنگ کی جا رہی ہے انہوں نے مزید کہا کہ کسی بھی شکایت کی صورت میں براہ راستاب تک کیا جا سکتا ہے خبر شامل کرتے ہیں جور آباد سے جہاں معروف سرجن ڈاکٹر محمد ریاض سپرا نے ڈیفینس گارڈن ادتیس بلوک میں متعید دوستوں اور اہل محلہ کے حمراج جماعت اسلامی کے نامزت امید واران کی حمایت کا اعلان کر دیا کارنر میٹن سے جماعت اسلامی کے نامزت امید وار برائے ایم پی اے پی پی بیاسی ڈاکٹر زیاولہ ملیک اور چودری ناصر ندیم گجر نامزت امید وار برائے ایم این اے این اے ستاسی نے جماعت اسلامی کا منشور پیش کرتے ہوئے آئندہ انتخابات میں حمایت کی اپیل کی چودری شہزاد اکرم ارسلان سپرا شفقت سپرا ملک اکرم سنبلی محمد حنیف چودری شہباز اکرم پی ٹی احمد شیر نیازی برادران کاری برادران ملک شوکت حیات ملک امیر آوان ملک ابراہیم بلال ملک رمزان ایڈوکیٹ ملک اسمت نواز آوان تاریخ محمود مغل آمیر مغل اور اہل محلہ ڈیفنس گارڈن نے جماعت اسلامی پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے آئندہ انتخابات میں مکمل حمایت کا اعلان کر دیا اس موقع پر حافظ ویدہ و رحمان رکن مرکزی مجلس شورہ جماعت اسلامی پاکستان مورانہ عبدالوحاب کیم جماعت اسلامی زلہ خشاب اور مختار فاطمی امیر جوراباد شہر بھی موجود تھے ایسا خیل شہر اور گرد و نواز میں غیر اعلانیا لوڈ شیڈنگ اروض پر تورانیا آٹھ سے دس کھنٹے تک جا پہنچا کاروباری اور گھرے لو سارفین مشکلات کا شکار برکی آلات پر انحصار کرنے والے کاروبار تھپ گھروں اور مساجد میں بزلی کی عدم موجودگی کی بنا پر پانی کی کمی کی شکایت سرپیوں میں غیر اعلانیا لوڈ شیڈنگ سمجھ سے بالاتر ہے اسی پر بات کرتے ہیں مقرب خان نیازی سے جی مقرب خان نیازی آگاہ کیجئے گا پنجاب کے مختلف شہروں کی طرح یہاں ایسا خیل گئیں گی غیر اعلانیا لوڈ شیڈنگ کا جن بوٹل سے بہر آ چکا ہے دورانیا تقریبا آٹھ سے دس گھنٹے تک پہنچ چکا ہے تمام جو کاروبار زندگی ہے مخدود ہو کر رہے گیا ہے ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے ان سے بات کرتے ہیں ساتھ شہروں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ جو یہ غیر اعلانی آلوڈ شیڈنگ کا ساتھ شکل ہے جس کی وجہ سے ہمارے تمام کاروبار زندگی بہت کرتے ہیں میری شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ جو یہ غیر اعلانی آلوڈ شیڈنگ کا ساتھ شکل ہے یہ طور پر باند کیا جائے تاکہ وہ ان کا روزگار کا سلسلہ چل سکے اور وہ اپنے بچوں کا پیٹ پاس ہوگی تو ہڈی ہے کیا と خبر شامل کرتے ہیں سرگودہ سے ہمارے بیورو چیف حافظ یاسین گل کی ریپورٹ کے مطابق چند روز قبل گم ہونے والے چار سالہ بچے کی گمشدگی کا معاملہ حل ہو گیا تھانہ میلہ پولیس نے چار سالہ بچے حیدر علی کی گمشدگی کا اعلان مصول ہونے پر فوری مقدمہ درس کیا بچے کی تلاش کے لیے ایس پی انویسٹیگیشن اور ایس پی کورٹ مومنگ کی زیر نگرانی خصوصی ٹیم میں تشکیل دی گئی جیو فینزنگ کروا کر بزریا سی سی ٹی وی کیمرہ جات گرد و نواز سے بچے کی تلاش کی ہر ممکن کوشش عمل میں لائی گئی گھر کے قریب سے گزرنے والی نہر کو دس کلومیٹر تک بزریا گھو تک اور بھی تلاش کیا گیا پارستان کی انشاندہی پر بارہ افراد کو شامل تفتیش کیا گیا آج بانس کے کیس سے بچے کی کافی دن پرانی جانوروں کی مسک کرتا ڈیڈ بوڈی ملنے پر ایس پی انویسٹیگیشن اے ایس پی کورٹ مومن سمیت سی آئی اے کی ٹیم میں اور سرکر کے تمام ایسے چوز بھی موقع پر پہنچ گئے پنجا فورنزک سائنس ایجنسی کی ٹیم موقع پر مجبود ہے ملزمان کی سراک برادری کے لیے سادہ گپروں میں سپیشل ٹیم بھی تشکیل دی گئی ہے ڈی پیو سرگودہ محمد فیصل کامران اس تمام عمل کی نگرانی خود کر رہے ہیں کیس کے حال پہلو سے تفتیش کو یقینی بنایا جا رہا ہے